کسی انسان کا ارادہ کسی کی ہتیہ کرنے کا نہ ہو لیکن وہ کچھ ایسا کر بیٹھے جس سے کسی کی موت ہو جائے اسے کہتے ہیں گیر ارادتن ہتیہ اس کہانی میں بھی ایک گیر ارادتن ہتیہ ہونے والی ہے کیا ستیج بہو آپ کیسے کیسے لوگوں کو بھاڑے پہ دیتے ہو یہ بیوڑا لوگوں کی وجہ سے ہم کو کتنا تکلیف ہوا تم ابھی فلیک نہ کھالی فیملی والوں لوگوں کو ہی دینا اس سے پہلے وہ کال سینٹر والی لڑکی رہتی تھی نا کیسے کیسے لوگ اس کو ملنے کو آتے تھے آپ کو پتہ بھی ہے ارے تو تم کو ضرورت کیا ہے دوسرے کے گھر میں تاکا جھاکی کرنے کا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اپنے گھر پہ دیان دو میرے کو کسی سے پوچھنے کا ضرورت نہیں ہے کہ میرا فلیٹ میں کس کو بھاڑے پہ دوں کس کو نہیں دوں فیملی والے کو بھاڑے پہ دو آو آو ادھر سے تم کو کیسا ہے ٹریولنگ بھی اچھا پڑے گا رکسہ سٹینڈ ادھر ہی پاس میں ہی ہے ریلوے سٹیشن بھی یہاں سے پانچ منٹ باکنگ پہ ہی ہے یہ جام ہو گیا لگتا ہے آو فلی فرنیشڈ ہے پانی چوبیس گھنٹہ آتا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے اور ہاں وہ آلے روم کو دو تین دن یوز مت کرنا اس میں کچھ پرانے قرائدار کا سمان پڑا ہوا ہے تو میں کس کو بھیج کے کھالی کرواتا ہوں پھر آپ یوز کر سکتے اس کو ٹھیک ہے میں چلوں نئی آئی ہو کیا ادھر رہنے کو آہاں تمہارا نام کیا ہے شروتی میں فاتیوہ ادھر باجی والے فلات میں رہتی ہوں ہاں تیرے لئے شیرہ لیکے آئی میں آہ ٹھیکس آئی آنندر آچھا بیٹھو نا ہاں بیٹھتی ہوں تو اکیلی رہتی ہے کیا یہاں ہاں اچھلی میرے ممی ڈیڈی اندور میں رہتی ہے اور میں یہاں جاپ کے لئے آئی ہوں آچھا تیری شادی نہیں ہوئی کیا ہوئی تھی لیکن ڈیوورس ہو گیا تو تو یہاں اکیلی رہ گئی موسیقی 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 کیا ہوا تجھے یہاں ڈر نہیں لگتا ڈر کس بات کا ڈر تیر کو مکان مالک نے کچھ بتایا نا کیا کیا نہیں بتایا نہیں نہیں کچھ نہیں ایسا ہی جانے دو بولی نا کیا نہیں بتایا نہیں ایسا ہی کچھ نہیں بولی دیکھو کسی کو بولنا نہیں میں نے بتایا کر کے تجھ سے پہلے یہاں کنے کا نام کے ایک لڑکی رہتی تھی رکھو میں اس کا فوٹو دکھاتی ہوں تیرے کو یہ دیکھو یہ بہتی سیدھی لڑکی تھی تیری طرح یہاں اکلی رہتی تھی وہ آمیشہ خوش رہتی تھی کوئی ٹینشن نہیں کوئی فکر نہیں اپنی زندگی میں مست رہتی تھی ایک رات اس نے فینیل پی کے خودکوشی کر لی تھی کسی کو معلوم نہیں پڑا اس نے خودکوشی کیوں کی لیکن میرے کو معلوم ہے وہ کئی سے مری تمہارا مکان مالک ہے نا بہت ہلکٹ آدمی ہے میں نے اس رات کو کھڑکی میں سے دیکھا تھا وہ ادھر آیا تھا ایک ضروری بات کرنی ہے جب دو مت اندر آ سکتا ہوں اس روم میں اس کے ساتھ کچھ گلت کیا ہوگا اور اسے مار کر وہاں رکھ دیا اور بولا کہ وہ اس نے فینائل پی کے خود خوشی کر لی جب اس کے لاش ملی نا تو ایسا لگتا تھا وہ اب بھی زندہ ہو جائے گی اچھا تو میں چلتی ہوں کسی کو بتانا نہیں ہاں میں نے بتایا کر کے نہیں تو خالی لفڑا ہو جائے گا تمہیں کسی بات کی ضرورت ہونا تو مجھے بلا لینا ہاں چلتی ہوں اس روم میں اس کے ساتھ کچھ گلت کیا ہوگا اور اسے مار کر بہا رکھ دیا جب اس کے لاش ملی نا تو ایسا لگتا تھا وہ اب بھی زندہ ہو جائے گی موسیقی 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 اگلا نمبر اب تیرا آئے گا موسیقی 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 فاطمہ نہیں جانتی تھی کہ شروطی کسکجو فینیا نام کے دماغی بیماری ہے جس میں مریض معمولی سی بات پر بھی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور کئی بار یہ ڈر جان لیوہ ہوتا ہے موسیقی 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 تُم کون ہو؟ یہاں رہنے آئی ہو؟ ہاں چلو اچھا ہوا میں بہت دین سے یہاں اکیلی بند پڑیوں آپ دونوں مل کر ساتھ میں رہیں گے ہاں موسیقی 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 ڈر کے مارے دل کا دورہ پڑنے سے شروتی کی موت ہو گئی موسیقی 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 کا استعمال کسی کی ہتھیا میں کیا گیا ہے میں آپ کا یہ شیرا تو کھا ہی نہیں پائی مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو اب فاتیما کو دن رات شروتی کا خیال ستانے لگا ہاں ہلو رفیق بھائی میں گاو جا رہی ہوں سنو نا اچھا کسٹمر ملے گا نا تو میرا فلاٹ بھاڑے پہ دینا ہے ہاں میں چاوی دیکھ کے جاتی ہوں ہاں فاتیما نے اپنا بدلہ تو لے لیا اب ستیش کے گھر کو قرائے دار نہیں مل رہا تھا پر فاتیما بھی اب وہاں نہیں رہ سکتی ٹھیک 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 موسیقی